ہم بات کر رہے تھے ہمارے پاس جنرل لینئر ایکوئیجن جو ہوتی ہیں اس کی جو ہمارے پاس ایک جنرل فرم ہوتی ہے سکریٹ لائن اس کو ہم کیسے کرسکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمیں ٹرانسفارمنگ جنرل جنرل فرم آف ایکوئیجن ٹو پوائنٹ سلو فرم ٹھیک ہے ہمیں کوئی یہ جو ہمارے پاس جنرل فرم لکھی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہمیں ٹرانسفارمنگ یا ریڈیوز یا کنورٹ کدھر کس میں کرنا ہے ہمیں پوائنٹ سلو فرم پوائنٹ سلو فرم کیا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس وائی مائنس وائی وان ہو ایکوئیل ٹو ہمارے پاس ایم ایم کے سلو بتا رہی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ایکس مائنس ایکس وان ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک پوائنٹ اور ایک سلوپ گروہ ہو تو پھر ہم اس کی کوئنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر یہ جو ایک کوئنٹ ہے اس کو اس چیز میں کیسے کوئرٹ کر سکتے ہیں ٹ به ہمارے پاس جو ہے اس کو کوئلٹ کرنے کے طریقے ہمارے پاس کافی سارے تھک , ہمارے پاس کسے تھکر اب دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر ایکس ہمارے پاس اس کے اندر ایکس اور وای تو ہمارے پاس کیا گوڑی ہیں ٹ samma ہے یہ دیکھیں ایکس اور وای ٹ justamente مگر ہمارے کیا چاہیے ہمارے پاس ہمیں x1 بھی چاہیے اور ہمیں y1 بھی چاہیے کیونکہ ہمیں سلوپ جب چاہیے ہوتی ہے تو ایک سلوپ اس کی سلوپ گیون ہوتی ہے ہمیں اس کا ایک پوائنٹ گیون ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو اس میں ایک پوائنٹ گیون ہے تب دوسرا پوائنٹ کیسے لیں گے تو دیکھئے آپ کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اس کا میں کیا کہتے ہیں میں کوئی انٹرسیپٹ لے لوں میں y انٹرسیپٹ لیتا ہوں ٹھیک ہے وائی انکرسپ اگر میں اس کو آہ کیا کہتے ہیں اس کو سلوپ انکرسپ فرم میں کنورٹ کروں تو وہ میرے پاس کیا ہو جائے گی وہ میرے پاس ہو جائے گی وائی اکول تو ہمارے پاس مائنس مائنس ہمارے پاس ہمارے پاس مائنس اے جو آگے بائے ہمارے پاس کیا ہو جائے گے بی اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایکس ٹھیک ہے اور ہمارے پاس مائنس سی اور بی ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پر اس کو ہم کرمک کریں گے تو یہ چیز آئی گے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سلوپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے وائی انٹرسپٹ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے سلوپ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سلوپ تو ہمارے پاس آگئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے وائی انٹرسپٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ وائی انٹرسپٹ ہے یعنی ہمارے پاس یہ کیا ہے سی ہے اس کو میں سی جیس سے لکھتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے مائنس س عور بھی ٹھیک ہے یہ کیا ربدانک کر رہا ہے یہ کور فش یہ یہ بھی کوئی کو�吗 یہ جو ہے یہ ہمارا پر 0 حیرت ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جب ماخر سیبت ہے اگر تو اس کو ہمارے پر جب م agent کی جو بھی اس کا جو گسٹنس ہوتا ہے اس چائم پر ہمارے پر ایکس کی کیا ہوتی ہی ویلیو زیرو تو اس کا مطلب ہے اگر یہ ہمارے پر وائن کیا سیپ ہے تو ہمارے پر ایکس کیا ہوگا تو ہمارے پر ایکس ہوگا زیرو اور وائی کیا ہوگا ہمارے پر مائنس سی اور بی ٹھیک ہے ہمارے پر دو پوائنٹ آگئے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اچھا اب یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آیا ہے یہ ہمارے پاس کس کا ہے یہ دیکھیں ہمارے پر یہ مائنس یہ ہو رہے اور ہمارے پر یہ Y اور ہمارے پر یہ X یعنی ہمارے پر یہ X اور یہ Y کی ویلیو ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس اگر میں کوئی ایک اور پوائنٹ لیتا ہوں یہ تو ہمارے پاس دیکھیں common point ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی ایک اور پوائنٹ given ہو تو وہ کیسے لیں گے تو دیکھیں اس کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پر یہ کیا تھا یعنی ہمارے پر X0 ہوتا جب ہمارے پاس Y0 ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پر X کی کیا ویلی ہوگی سوری جب ہمارے پر X intercept ہوگا تو جو بھی اس کی ویلیو ہوتی تو Y کیا ہوگا 0 ہوگا ٹھیک ہے تو Y ہم نے پہلے 0 کر دیا تو Y کو میں کیا کر دوں اس میں 0 تو Y equal to 0 minus A over B X ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus C over B ٹھیک ہے اور ہمارے پر یہ اس کو right side پہ لے کے جاؤں گا تو plus A over B ٹھیک ہے اور ہمارے پر minus X اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus A over B اور multiply X اب یہ جو ہمارے پر A ادھر آ کے multiply ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پر A ادھر آ کے multiply ہو جائے گا اور B ادھر آ کے multiply ہو جائے گا تو B C اور ہمارے پر minus A over B ٹھیک ہے B B سے cancel تو ہمارے پر صرف کیا بچے گا اور یہ کس کے برابر تھا X کے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا بچا ہے minus C over A equal to X ٹھیک ہے تو ہمارے پر جو X آیا وہ کیا آیا ہے جب ہمارے پر Y0 تھا تو ہمارے پاس مائنس سی آور ایک ٹکے اب اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے کوئی دوسرا پوائنٹ لیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایکس ون اور یہ وائے ہو اچھا آپ دیکھیں ہمارے پاس کیا آئے ہمارے پاس یہ سلوپ بھی دیکھئے نکلی بھی ٹکے کیونکہ ہمارے پاس یہ سلوپ لکھی ہوئے ٹکے یہ سلوپ بتا رہی ہے اب ہمارے پاس ایکس انکر سیپ بھی آگیا ٹکے اب میں کیا کرتا ہوں اب آپ کو سمپل یہ جو چیز معلوم ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ چیز اگر میں لکھوں بلکل یہی والی چیز لکھتا ہوں تو وائے وائے کو ایزی کیز رکھتا ہوں یہ چیز نہیں لکھتا ہوں ٹکے نا اگر آپ یہ دونوں پوائنٹ رکھ کے چیک کریں گے تو رائے اور لیفٹ کریں گے سائک بناباری آئے گی ٹکے مگر دیکھ یہ پوائنٹ ہم کومن رکھتے ہیں تو یہ چیز بلکہ میں ایزی کرتے تھا ہوں بس میں ایسی آپ کو شو کروارا تھا یہ ہمارا پہ وائے ان کیا ہے میں نے کوئی اور پوائنٹ لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس x وائے پلس رکھتے ہیں понیانوی آپ یہ ہمارے پاس کیا ہا جائے گا دیکھیں y1 very 1 کیا ہے ہمارے پاس 0 تو 0 ہا جائے گا equal to�ن م کیا ہے تو M ہمارے پاس جو member ہمارے پاس a over a over b a over b اور multiply کس سے ہوگی ہے ہمارے پاس x ہے x minus x minus ہمارے پاس کیا ہوگا x1 تو x1 کی value کہ ہے ہمارے پاس minus a over minus a over minus c over a جو کہ ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی پلس ہو جائے گی پلس ہمارے پاس c over a اب یہ چیز ہمارے پاس آگئی ہے اب ہمارے پاس دیکھئے اب ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے یہ اس کو اگر میں مزید سولف کر رہوں تو y equal to ہمارے پاس کس کے برابر آئے گا y equal to ہمارے پاس minus a over b multiply slope آگئی اور ہمارے پاس x minus پلس ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا c over a آپ دیکھیں آپ بولیں جب تو minus ہو رہا تو دیکھیں یہ جو چیز تھی نا یہ والی یہ والی چیز ہمارے پاس کیا تھی minus میں تھی اس کو میں نے plus بنایا اپنی طرف سے ٹھیک ہے نا اپنی طرف سے نہیں بنایا وہ multiply ہو کے وہ ہمارے پاس کیا بن گئے پلس ہی بن گئی اگر اس کو میں minus رکھ کے اور اس کو میں minus کروں تو یہ چیز ایک چلی ایسے دی ٹھیک ہے تو اب یہ plus ہو گئی ہے تو ہمارے پاس یہ چیز تھی وہ ٹھیک ہے نا آچھا اب ہمارے پاس جو ہے نا بلکہ میں کیا کرتا ہوں اس کو میں بلکہ اس چیز کو جو ہے نا میں اس کو minus ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کو minus ہمارے پاس c over a ہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ confuse نہیں ہو ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہ ہمیں کیا بتا رہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی point given ہوگا ٹھیک ہے اگر میں کوئی ایک real time question لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک real time question لیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ میں گئی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک quen ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک quen ہے وہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے 3x ٹھیک ہے اور ہمارے پاس plus 4y اور ہمارے پاس minus 12 equal to 0 ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کیا لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس ایک straight line کی ہمارے پاس ایک general form لیکھی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ax ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس by پلس ہمارے پاس c equal to 0 ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو یہ جو a یہ ہمارے پاس یہ چیز اس کے برابر یہ a ٹھیک ہے بلکہ میں ادھر دکھاتا ہوں آپ کو ایسے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو b وہ کیا ہے ہمارے پاس 4s میں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو constant وہ کیا ہے 12 ہے ٹھیک ہے constant ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے minus 12 ٹھیک ہے minus 12 اب دیکھیں بلکل یہی form لیکھی ہوئی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو a وہ ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے اور ہمارے پاس جو b وہ ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے اور جو ہمارے پاس c ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس minus 12 ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اب بلکل میں یہی چیز لکھ دوں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس y equal to ہمارے پاس a کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس minus sign as a case اور a کی value کہتے ہیں جو y کی by b کی value کہتے ہیں فور ٹھیک ہے multiply کیا ہوگا x as a case ٹھیک ہے اور minus sign as a case minus sign as a case ٹھیک ہے نا اور ہمارے پاس minus sign as a case ٹھیک ہے minus sign as a case ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ والا minus sign as a case اندر والا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس c کی ویلو کیا ہے مائنس 12 ٹھیک ہے نا یہ والا مائنس سائن از اکیز یہ والا از اکیز اور c خود سے بھی ایک مائنس 12 ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائی کی گفائی ڈیوائی کی گفائی اس سے گفائی کی ہو رہا ہمارے پاس اے سے ایک ہے ہمارے پاس 3 ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ پوری ویلو آگئی اب ہمارے پاس کیا ہوگا y equal to مائنس 3 over 4 ٹھیک ہے صرف 12 over 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا یہ آپس میں ڈیوائی ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا y equal to مائنس 3 over 4 ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہو جائے گا x ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ہمارے پاس x ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جو چیز بچی ہے یہ سائن اس سے ملٹیپلا ہوگے مائنس ہو جائے گا واپس تو ہمارے پر یہ کیا ہو جائے گی فورٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس ایک جنرل فارم تھی ٹھیک ہے نا جو کہ ہم نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو کس طرح سے اس کو ہم ہمارے پاس جو جنرل فارم تھی اس کو ہم نے پوائنٹ سلو فارم میں کنورٹ کیا ٹھیک ہے تو آپ کو بات بلکل سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے نا اور اگر آپ اس ایکوین کو اس ایکوین کو سکس فائی بھی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس یہ جو equal liquidity وہ basically ہمارے پاس کیا liquidity 3x اگر میں اس کو slow printer سے form میں لکھتا ہوں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا 3 جو y g by 4 minus اور ہمارے پاس x اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا پلس 3 ٹھیک ہے پلس 3 ہو گئی ہے اچھا آپ دیکھئے میں اس کو مان لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا آگئے سلو یہ ہمارے پاس y intercept ہے تو y intercept ہے ہمارے پاس جب value آئی تو x کیا ہوگا 0 ہوگا اس time پہ ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ایک point آگئے اب میں y کی جگہ 3 ڈالتا ہوں تو ہمارے پاس 3 اسی والی coin کو لیتا ہوں تو equal to ہمارے پاس minus 3 over 4 اور x کیا ہے اس time پہ ہمارے پاس 0 رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 0 minus 4 ٹھیک ہے اس کو مزید جب solve کریں گے دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے convert کیا بھی کوئی convert کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 equal to minus 3 multiply 4 اور یہ چیز ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 0 میں سے جائے گا تو ہمارے پاس minus 4 بچے گا تو minus 4 اس سے cancel تو ہمارے پاس minus 1 بچے گا minus 1 اس minus 3 سے multiply جب ہوگا تو ہمارے پاس یہ 3 اسی کی اور ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا minus 3 ہو جائے گا تو دیکھیں right اور left left side برابر ہے یہ ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے اس کو کس طرح سے تناس form کر رہا ہمارے پاس ایک general equation تھی اس correct line کی اس کو ہم نے اس کو ہم نے point slow form پہ convert کیا جب ہمارے پاس اس کو ہم نے کیسے convert کیا کہ ہمارے پاس ہمیں پتا چل گیا کہ اس کا ایک point یہ ہمارے پاس اس کا ایک point یہ ہوگا اور ایک point یہ والا ہوگا اور وہ point ہمارے پاس جو y1 تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا 0 تھا اور یہ والا جو point ہم نے جو لیا ہے وہ کونسا لیا ہے x intercept لیا ہے موسیقی